تاج کہے جانے والے لوگ ہیں جو آج اپنی آن بان شان کے لیے یہاں پر سڑک پر آ کر کے بیٹھ ہیں انہی کو ہمارے تمگے لانے پر ہمارے سب ہی ان کے ساتھ تصویریں کھچوانے کے لیے ہمارے نیتاؤں سے لے کر کے عام لوگ تک لالائت رہتے ہیں اور اپنے اپنی طرف سے ان کو سممانت کرتے ہیں اور اپنی اپنی طرف سے ان کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہماری نیتیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہماری نیتیوں کی وجہ سے ہم نے اس دیش کے لیے یہ پدک لائیا وہ پدک لائیا لیکن سچائی ہم بھی جانتے ہیں کہ میجر دھیانچند سے لے کر کے آج تک بہت سارے ہمارے کھلاڑی بہت سنگرشوں کے بیتر بہت ہی کم خوراک کے بیتر اپنی لڑائی لڑتے ہیں اور اپنا سنگرش کرتے ہیں اپنی تبسیہ سادنہ میں لین رہتے ہیں میرا نام ونیت تیواری ہے اور میں پرگتیشی لکھک سنگھ کا راشتری ہے سچیو منڈل صدر سے ہوں ہم ہمارے ساتھی ورشت لکھک اور سنسکرتی کرمی یہاں پر پہلے بھی آ چکے ہیں اور ہم نے اپنے پورے دیش کے سنگرش کی طرف سے سبھی سنسکرتی کرمیوں کی طرف سے اس سنگرش کو اپنا سہیوگ اور سمرتھن ابھیوکت کیا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جو سنگرش ہے یہ ایک ویاپک سنگرش کا ایک مہتپون حصہ ہے کیونکہ یہ ہمارے سر کے تاج کہے جانے والے لوگ ہیں جو آج اپنی آن بان شان کے لیے یہاں پر سڑک پر آ کر کے بیٹھ ہیں انہی کو ہمارے تمگے لانے پر ہمارے سبھی ان کے ساتھ تسویریں کھچوانے کے لیے ہمارے نیتاؤں سے لے کر کے عام لوگ تک لالائت رہتے ہیں اور اپنے اپنے طرف سے ان کو سممانت کرتے ہیں اور اپنی اپنی طرف سے ان کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہمارے نیتیوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہماری نیتیوں کی وجہ سے ہم نے اس دیش کے لیے یہ پدک لائا وہ پدک لائے لیکن سچائی ہم بھی جانتے ہیں کہ میجر دھیانچن سے لے کر کے آج تک بہت سارے ہمارے کھلاڑی بہت سنگرشوں کے بیتر بہت ہی کم کھراک کے بیتر اپنی لڑائی لڑتے ہیں اور اپنا سنگرش کرتے ہیں اپنی تپسیہ سادنہ میں لین رہتے ہیں اس کے باوجود جب ان کے ساتھ اس طرح کے شوشن کی بات ہمیں سننے میں آتی ہے تو یہ شرمناک ہے مطلب اس سے زیادہ کوئی اور شرمناک بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارے دیش کی بیٹیاں جو کہ ہمارے دیش کے لیے سروچ سممان لانے والی بیٹیاں ہیں ان کو اگر یہاں سڑک پر آ کر کے بیٹھنا پڑا ہے اور اتنے دنوں کے بعد بھی کوئی کارروائی نہیں ہمیں آج تک دیکھنے کو مل رہی کوئی کارروائی نہیں ہے یہ تو ایک بات ہے کوئی کانوں پر جون ہی رہی ہے کوئی اس طرح کا ایک سنکیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ میں ہوئے ظلم کے آپ کے ساتھ ہوئے کسی بھی انیائے کے ہم اس کی جانچ کریں گے اس کی پرتال کریں گے اور دوشیوں کو سزا دیں گے یہ بات صاف طور پر سامنے آنے کے بعد بھی ابھی تک ان لوگوں کو یہاں بیٹھے رہنا پڑ رہا ہے اس بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی یہ لڑائی کیول ان لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جیسے کوئی بھی لڑائی کیول انہی لوگوں کی لڑائی نہیں ہے جن کے اوپر جوتے پڑ رہے ہیں یا لاتیں پڑ رہی ہیں یا جن کا ظلم ہو رہا ہے کیونکہ آج اگر خاموش رہے تو کل سنناٹا چھائے گا بستی بستی آگ لگے گی ہر بستی جل جائے گی یہ ساہر لدھیانوی کا شہر ہے کیونکہ آپ اگر آج اپنے محلے کے بارے میں سچیت ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں کچھ نہیں ہو رہا اس لئے ہمیں بگل میں پڑوس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بالکل گلت ہے کیونکہ آج یہ کھلاڑیوں کے ساتھ ہوا ہے کل یہ سنکھیکوں کے ساتھ ہوا تھا پرسوں یہ بھیتر میتے ہیوں اور نگاہ اور کوکی کے ساتھ ہو رہا تھا کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو فرقوں میں بانٹ بانٹ کر کے لڑوانے کی کوششیں جاری ہیں اور آخر کار اس سب کے پیچھے سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے اب آج روپ سے ایک شوشن کا تنتر جاری رہے برشتہ چار چلتا رہے کسی کے خلاف کوئی زبان نہ کھولے آقا بنے رہے جن تنتر کی ہتیا روز ہوتی رہے یہ اس تنتر کو چلانا چاہتے ہیں لیکن یہ یہ نہیں جانتے کہ جب دو سو سال تک انگریزوں نے اس ہندوستان پر راج کیا جن کا سورج کہیں است نہیں ہوتا تھا جب اس ستہ کو ایک دھوتی اور ایک لکٹی پکڑے ہوئے انسان نے بینا کسی ہتھیار کے باہر پھینک دیا واپس تو یہاں کی جنتہ پچھتر برس کے لوگ تنتر کا سواد چکھنے کے بعد اپنے لوگ تنتر کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے لوگ تنتر کو قائم رکھنے کے لیے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اترے گی ان کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو روز آپس میں لڑاتے رہیں گے تو لوگ جو ہے بھولے رہیں گے لوگ روز واتس اپ پر نئی نئی افواہیں پڑھتے رہیں گے لوگ روز بھولے رہیں گے لوگ روز اوٹی ٹی پلیٹ فارم پر نئے نئے سیریل دیکھتے رہیں گے لوگ بھولے رہیں گے لوگ بھولیں گے نہیں لوگوں کی چیتنا ایک دن جاگتی ہے اور جب وہ جاگتی ہے تب نیپولین سے لگا کر کے انگریج ستہ تک اور ہٹلر سے لگا کر کے آج کے جو ہمارے فاسی وادی نیتہ بن چکے ہیں ان سب کو یہ سبق سیکھنا پڑتا ہے اس جنتہ سے کہ اب سنگھاسن کھالی کرو کیونکہ جنتہ آتی ہے شکریہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور 28 تاریخ کا جو آوان ہے اس میں ان سارے سنگھر شرط ساتھیوں کے ساتھ میں ہم اپنے آپ کو شامل کریں اور ان کی طاقت کو بڑھائیں اور جو بہرے ہونے کا ابنے کر رہے ہیں کیونکہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جو سونے کا ابنے کر کے اپنے آپ کو آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں ان کے کانوں میں ہم دھماکوں کی طرح گونجیں اور ان کی آنکھوں کو فال کر کے دکھائیں کہ جنتہ کی طاقت کیا ہوتی ہے جس کیا ہرہی ہے ساف بات ہے کیونکہ نیائے کا پکش نہیں لینا چاہتی جو ستہ میں بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ دیر ایک دن دیر کرنے کا مسئلہ نہیں ہے اگر نیائے دینا چاہے کوئی بھی اتنا بڑا ستہ تنتر ہے آپ سوچئے سی بی آئی ان کے پاس ہے نارکو ٹیکس نارکو ٹیسٹ ان کے پاس ہے تیار ہیں تو ہو کیوں نہیں رہا یہاں ابھی تک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اگر یہ سب ہونے لگے اگر ایک کمیٹی بنے اس کے بیٹھر نشفکش لوگوں کو شامل کیا جائے ان کے ساتھ میں ان کی سہمتی لی جائے کہ ان پر کس کا بھروسہ ہے ان لوگوں کو شامل کر کے یہ بات کی جائے تو کیوں نہیں ہوگا بات برج گھوشن کی نہیں ہے بات تنتر کی ہے تنتر جو ہے اپنے آپ کو اتنا بڑا مان چکا ہے کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکنے والے اس لیے ہم ایک چپرازی کو گرفتار نہیں کریں گے اگر ہم نہیں چاہیں گے ایسے کیسے آپ پڑے رہو سڑکوں پر نہیں سننے ہی نہیں ہے ہم کو آپ کی بات تو یہ برج گھوشن کا معاملہ نہیں ہے یہ جو ہے یہ ایگو ہے یہ اہم ہے ایک جو ادھنائک ہو جاتا جو تانہ شاہی آ جاتی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ ہم کسی کی بات ہمارے خلاف اگر کسی نہ کہا ہے تو ہمیں نہیں سننا ہے چاہے وہ سچ ہو جھوٹ ہو اس میں تتھے ہو نہ ہو ہمیں نہیں سننا لڑائی تو دیکھئے جنتا ہی سیکھتی ہے لڑ لڑ کر کے ہی سیکھتی ہے آج تک کے اتحاس میں بھی جنتا کو کسی نے کوئی کتاب لکھ کر کے نہیں بتایا تھا کہ ایسے لڑنا ہے لڑتی ہے پٹتی ہے پیچھے ہٹتی ہے پھر ایک مہینے تک اپنا علاج کرواتی پھر واپس آتی ہے اور پھر آتی ہے تب دس گناہ آتی ہے دیکھئے بلڈوزر تو آج پہلی بار تھوڑی چلیں گے کتنے سالوں سے چلوا رہے ہیں یہ جنتر ونتر کو کھالی کروا لیا کیا جتنے بلڈوزر چل گئے تو کیا اتنے لوگ کم ہو گئے اس سے زیادہ لوگ آ گئے ہیں سڑکوں پر اپنی بات کہنے کے لیے آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ذریعے جو بات پہنچ رہی ہے آپ کو خود کو خطرہ نہیں ہے کیا لیکن آپ بھی خطرہ لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ آپ بھی یہ سوچتے ہیں کہ بلڈوزر کے ڈر سے آپ کب تک لوگوں کو دراتے رہیں گے آپ کب تک لوگوں کو سچ بولنے سے روکتے رہیں گے آپ کب تک لوگوں کو ان کے جائز حق دینے سے روکتے رہیں گے